ہواہر سوالہ دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا تو اسی کو سامنے رکھ کے بزرگوں نے یہ نقش بندی کے سلوک ہے جو آدمی کو آدمی بنانے کا ہے جو مرتب ہے یہ دوسرے سلسلوں کے مقابلے میں اس میں کہا ہے ہر تیس سسٹیمٹیک ہے اس لیے کہ یہ سب سے آخر میں وجود میں آیا اور بہت آسان ہے اور اس کے سازباق پہ محنت کرنے والا لازمان اللہ کا مولی بنتا ہے عمل کرنے والا حضرت خاجہ معصوم رحمت اللہ علیہ ورنگز عالمگیر کے جو شیخ تھے حضرت مجید الفیسانی کے بیٹے وہ کہتے ہیں کہ یہ پکا اللہ تک پہنچانے والا راستہ ہے اس میں کسی کے بھی بیچ میں اٹکنے کا سوال ہی نہیں ہے پھر چلنے والے کی اپنی سستی جو ہے وہ ہی رکا ہوتے ہیں راستہ تو سیدھا جاتا اب یہ جانے والا راستے میں انجن ہی آف کر کے پڑھ جا تو اب راستہ کا کیا خصوص ہے کسی سستی کر رہا کائل ہی کر رہا لیکن ادھر ادھر پھر چلنے کا اس میں امکان ہی نہیں ہے اس لیے یہ نئے ٹائپ کے جو موٹر وے بنے ہوئے ہیں اور ایسے ہی کہ وہ سو روڈ پہ چڑھ گئے ہیں تو وہ شہر آنے سے پہلے مڑی نہیں سکتا پورے راستے بند دو ترہ سے دیوار تو یہ اللہ والوں نے اللہ سے مانگ مانگ کے یہ طریقہ اللہ سے مانگا ہے کہ کیسے انسان کو ایک نیک انسان بنایا جائے اور یہ پورے دوسرے ہزار سال کے لئے مانگا گیا ہے پھر یہ سو سال کا سلوک نہیں ہے یہ پورے ہزار سال تک نفع دینے والا ہے بلکہ محضرت مجھے جل فرمایا کہ مہدی جو آئیں گے وہ بھی نشبندی ہی ہوں گے نشبندی سلوک سے ہی ان کی تربیت ہوگی اسی نزبت پالے ہوں گے تو یہ بالکل سائنٹیفیک ایک دفع ہے تو کہتے ہیں کہ سوائے آدمی کے سستی کے اور کوئی چیز اس میں رکاوٹ نہیں ہے یقینی طور پر بندہ اللہ سے اس میں جڑ سکتا ہے اللہ تک پہنچ سکتا ہے نیک بن سکتا ہے بہرحال یقین سے چلنے کی ضرورت ہے مہنت کرنے کی ضرورت ہے مہنت کرنے کی ضرورت ہے